بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجرات یہ مدنی ہے حجرات یہ حجرہ کی جمع ہے حجرہ کہتے ہیں چھوٹے سے کمرے کو یہاں مراد ازواج متحرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے حجرات یعنی کمرے مراد ہیں اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے اس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مقام ان کا عدد صحابہ کا مقام مومنوں کے حقوق قامی محبت رہانی بیماریوں سے اشتناب مساواد انسانی جھگڑوں کی صورت میں شریع طریقہ کار اور اسلام اور ایمان کے فرق کو بیان فرمایا گیا ہے سب سے زیادہ اہم موضوع عدب و عظمت نبوت ہے جس کی آج کل بہت کمی ہے اور اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ان کی عمال ضائع ہو جاتے ہیں جس کی مثال اس سورت کے شروع میں فرما دی گئی کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند کرو نہ ایسے انداز سے پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نہ ہی اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو یہ بہت نازک مسئلہ ہے بعض خطیب مقرر حضرات بھی جو خطابت میں ایسے نامناسب انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ اس وعید کے وہ بھی مرتقب ہو جاتے ہیں اور اس خطرے میں داخل ہو جاتے ہیں پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے نہ گزرو یہ لفظی معنی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اپنی بات کو غالب نہ کرو یعنی جہاں قرآن و حدیث کا واضح حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر لو حجتیں نہ کرو عقل نہ دڑاؤ اگلی آیت میں آواز نہ بلند کرنے کا حکم ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب ایمان والوں کو خطاب ہے قیامت تک آنے والوں کو اس لیے کہ اب بھی روزہ مبارکہ کے پاس آواز بلند کرنا منع ہے اس لیے امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے وہاں بھی ہلکی آواز سے درود و سلام پڑھنا چاہیے اس کے بعد مسلمانوں کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں ایک تو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم ہے اور زیادتی کرنے والے سے لڑائی کرنے کا جو لڑائی کرتے ہیں ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے تاکہ عدل قائم ہو اسی طرح مسلمانوں اور کمزوریوں کو جو کمزوریوں کی کھوج لگانے والے اور غیبت ہے اس سے منع کیا گیا ہے غیبت کو تو مردہ بھائی کا گوش کھانے سے تعبیر فرمایا اس کے بعد نسلی اور خاندانی شرافت کی نفی فرمائی آخر میں ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی کہ صرف اسلام کا دعویٰ کرنے سے کوئی مومن نہیں بن سکتا یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ فجر کی نماز میں پڑی جانے والی مسنون صورتیں جنہیں تیوال مفصل کہا جاتا ہے اس صورہ حجرات سے صورت البروج تک ہے جو صوبہ فجر کی نماز کے اندر جو لبی صورتیں پڑی جاتی ہیں وہ صورہ حجرات سے لے کے صورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی صورت پڑھنے کا حکم ہے سنت یہ ہے اسی طرح صورت تارک سے لے کے صورت البروج تک یہ اوساط مفصل ہیں جو عشاء کی نماز میں اور جو ہے وہ پڑی جاتی ہے اور صورت زلزال سے لے کے آخر تک اس کو قصار مفصل کہتے ہیں جو مغرب کی نماز میں پڑی جاتی ہے اس مسنون طریقہ جو قرآت کا ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کے اندر تیوال مفصل صورت حجرات سے لے کے بروج تک پڑا جائے اور اسی طرح صورت تارک سے لے کے بھینہ تک اس کو اوساط مفصل کہتے ہیں یہ عشاء کی نماز میں ان میں سے کوئی صورت پڑھنی چاہیے اور قصار مفصل یہ صورت زلزال سے لے کے صورت ناس تک کی جو صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں اور یہ ہمیں مغرب کی نماز میں احتمال سے ان میں سے کوئی صورت پڑھنی چاہیے یہ سنت ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کا ایک حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن پاک آپ پر نازل کیا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے سے فیصلہ کر ہمارے زندگی کے جتنے معاملات ہیں معاشرے کے اندر شادی بیعہ نکاح لڑائی جھگڑا ہر معاملے کے اندر ہمیں قرآن پاک کو سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے اسی طرح قرآن پاک کا ہمیں ایک اللہ نے قرآن پاک میں حکم یہ دیا ہے کہ حَتَّا تَعْلَمُ مَا تَقُونُونَ کہ قرآن پاک کو ایسے پڑھو کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہیں اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا وہ بھی قرآن پاک کا تقاضہ ہے ہم سے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گذارنے کی توفیق عطا کرنا